ہمیں مانگنی ہے معافی قید عظم محمد علی جنہ سے کہ آپ کی قبر کی بے حرمتی تحت ترسال باہد ہو گئی ہے اس قوم کی حیثیت سے ہم معافی مانگنے ہیں آئے جی تک اخواہ ہو جاتا ہے صبح چار بجے اور جب گرفتار کرنے والا کوئی اور نہیں پیپلز پارٹی کا ہی سربراہ ہو جس کے حکمات کی بینا پر یہاں آصف علی زرداری نے گرفتار کر آیا کیسے اسی ویڈیو میں آپ جانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجاب کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر اس ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے بانی پاکستان قید عظم محمد علی جنہ سے میں معافی جاتا ہوں بے حیثیت پاکستانی اور وہ تمام افراد جن کی نظر میں خاندانیت جن کی نظر میں رسپیکٹ جن کی نظر میں بڑے چھوٹے کی عزت اور بڑا کتنا بڑا ہے اور قبروں اور روزوں کا احترام جن کی نظر میں ان سب کی جانب سے میں قائد عظم محمد علی جنہ سے معافی کا خوضگار ہوں بانی پاکستان میں آپ سے ایسے موقع پر معافی کا خوضگار ہوں کہ پاکستان کے تین بار وزیر عظم بنے ہوئے شخص کے داماد نے آپ کی قبر پاک کے پاس آ کر آپ کی بے حرمتی کیے آپ کی اس جنگلے کو ٹاپ آئے اور اپنے مضبوم سیاسی مقاصد پر پر عمل درامت کرنے کے لیے آپ کی قبر کو استعمال کیا ہے میں ایسے چلاک شخص کی وجہ سے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جو جس نے کسی زمانے میں فوج کا حلف بھی لیا تھا میں اس شخص کی جانب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ جس کو اپنے حلف بھی ختم ہو گیا جو اپنی ایگزیسٹنس شو کرنے کے لیے کسی ایک سیاسی جماعت کے اندر اس نے بدتمیزی کی آخری حد بھی پار کر دی ایسے قبل وہ پاکستان کی سینٹیٹری سے متعلق پاکستان کی افواج سے متعلق پاک حصیوں کی حرمر سے متعلق اور ان کی عصوہ سے متعلق وہ کئی بار بدتمیزی کر چکا ہے فوجی جرنیلوں سے متعلق بھی کئی بار بدتمیزی کر چکا لیکن اس بار قید عظم محمد علی جنہ صاحب میں آپ سے معافی سجا سے مانگتا ہوں کہ اس کے اس وقت لگام ہی نہیں دی گئی اگر اس کو لگام دی جاتی اس اشتہاری کو جس کے اوپر جو ہے ہی زمانت اوپر روز ایک نیا پرچا بھگتا ہے روز نئی زمانت ہے کبھی اعتصاب عدالت میں پتھروں سے لے ساتا ہے کبھی پولس پر حملے کرتا ہے کبھی اپنے آپ کو پتانی کن کی اولاد سمجھتا ہے پھر کبھی کیا کیا کرتا ہے بہرحال میں نہایت شرم اندھاؤں دوسری چیز یہ کہ میں نے اس ویڈیو میں نہ صرف یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ دراصل یہ کس کے کہنے پر ایف آئی آر درج ہوئی تو اب حیران ہوں گے میں آپ کو ابتدا میں بتاتا ہوں یہ کوئی اور نہیں پیپس پارٹی کے سربراہ عالی آصف زرداری صاحب کے کہنے پر یہ ایف آئی آر درج بھی ہوئی اور یہ گرفتاری بھی عمل میں آئی کیونکہ انہیں کسی طرح گوڑ کوپ اور بیڈ کوپ کے طور پر اپنے آپ کو گوڑ کوپ شوگ کرنا تھا اسپتال میں داخل ہو کے یہی وجہ تھی ملانہ فضل رحمان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس سے پہلے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اینڈ سے اینڈ بجا کے تو میں نے بہت دیکھ لیا جس کی وجہ سے دو سال میں نے جلابتنی بھی کٹی خود سے ہی جلابتنی بھی کٹی اور یہ وقت ہے کہ اپنے پچھلے عمالوں کو دھو دیا جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ شخص کی گرفتاری ہونے چاہیے پھر یہ ایسی چیز تھی جس کی ملاقات میں دیکھا کہ ابھی تک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک فون آیا ہے جس پر انہوں نے شرمنگی کا اظہار ضرور کیا ہے لیکن ابھی تک بقاعدہ طور پر میڈیا پر آ کر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اچھا یہ چیز تھی نارے بازی، ہلڑ بازی، مزارے قاعد پر اس کی تین سال قید بھی ہے اور ساتھ ساتھ جرمانہ بھی اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں اچھا مریم صاحبہ یہ کہتی ہے کہ پولیس صبح آئی اور انہوں نے میرے کمرے کی بے حرمتی کی کمرے کے اندر داخل ہوئے میرے میاں کو لے گئے میرے میاں دوائی لینے چاہ رہے تھے انہوں نے ان کو دوائی بھی نہیں لینے دی اور گرفتار کر کے لے گی پولیس سبا چھے کے قریب ٹائم ہوا جب ہم ہمارا دروازہ بہت زور زور سے کسی نے پیٹنا شروع کر دی وہاں پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے اور انہوں نے وہ جو سیکیورٹی لیچ ہوتا ہے دروازے کا اس کو توڑا اور کمرے کے اندر آگئے اچھا ان کو اپنے کمرے کی بے حرمتی کا کتنا خیال ہے بہنی ہے پاکستان کے کمرے کی بے حرمتی کا انہیں خیال نہیں اچھا دوسری چیز یہ کہ جب وہ یہ الزام لگا رہی ہیں محمد زبیر صاحب حیران ہوں میں ایسا شخص کو گورنر بنائے حیران ہوں وہ ایک جرنل کا بیٹا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دراصل آئی جی کو اغوا کیا گیا صبح چار بجے رینجرز کی جانب سے اور ان سے ارسٹ آرڈرز کے پر سائن کروا گئے تھے یعنی سندھ ایسا صبح ہے پیپلز پارٹی ایسے صبح کی حکمران ہے جہاں آئی جی بھی اغوا ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں حیرانگی نہیں ہے سب سے بڑی یہ غلط 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 کی اتنی ریٹ لگاتے ہیں کہ صحیح بھی غلط لگنے لگ جاتا ہے یعنی یہ بقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی نے اپنے اوپر ہی حضیمت کا داخل منایا ہے ہمیشہ سے زرداری صاحب کہتے تھے میں نون لیگ پیتبار نہیں کرتا میں نواز شریف پیتبار نہیں کروں گا اور یہ انہوں نے آج اپنی وہ جو جسے کہتے ہیں نا این آر او والی چیز اس کے اوپر بیک اینڈ پر یہ آرڈر دیا ہے اس کا کوئی کروس چیک کرنا تو میں سے کروس چیک کروا سکتا ہے اچھا اس موقع پر جب قبروں کی بحرمتی بھی ہو گئی کیونکہ آصف علی زرداری صاحب یہ نعرہ تو ہمیشہ لگاتے تھے لیکن اس کے بعد کبھی اینٹیں بجانے کی بات کرتے تھے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے ہیں اگر انہوں نے کھپے کھپے پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگایا تھا اگر یہ نعرہ انہوں نے دل سے لگایا تھا تو میں کوئی سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح کیا کیپٹن سردار کو گرفتار کروا کے لیکن خیر وہ پھر زمانت پہ ایک اور صوبے سے زمانت پہ وہ رہا ہو چکے ہیں اچھا ایک اور بھی بات میں بتاؤں یہ معاملہ کسی سیاسی ریپریزنٹیشن کا نہیں ہے کوئی سیاسی جماعت کا نہیں ہے کہ قیدنم کے روزہ مبارک پر جا کر کسی شخص نے اس طرح بتتمیزی کی یہ معاملہ واقعی تربیت کا ہے یہ معاملہ واقعی کسی انسان کی گروت گرومنگ کس طرح ہو یہ اس کا ہے کیپٹن سفدر شاید اپنے باپ کی قبر پر جا کے بھی اسی طرح چیخیں مارتا ہو شاید اپنی ماں کی قبر پر جا کے بھی اسی طرح چیخیں مارتا ہو اور ادھا جا کے بھی کہتا ہو وہ اوڈ کو عزت دو وہ جا کے یہ کہتا ہو ٹھیک ہے اور اس جنگلے کو ٹاپتا ہو اگر وہ نہیں کرتا نا تو اس کا مطلب ہے اس نے قید عظم کی بھی عزت نہیں کی اسے کہنا اگر جا ہے اپنے باپ کی قبر پر جا کے یوں شور کرے اپنی ماں کی قبر پر جا کے شور کرے کیونکہ یہ تربیت کی بات ہے قبرستانوں کے دو پاس سے بھی آرام سے گزرا جاتا ہے اور دھیمی آواز میں انہیں سلام کہا جاتا ہے السلام علیکم یا علی القبور آپ نے بتتمیزی کر دی اس سے بلند اور گندی بات کوئی ہوگی اچھا میرا یہ ویڈیو بنانا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ اگر میں یہ ویڈیو نہ بناتا تو مجھے ایسا لگتا کہ نہیں میں نے ایک تو معافی تو مانگنی مانگنی ہے قید عظم سے لیکن اس شخص کا مو بند کرانا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایسے موقع پر میں چیپ جسٹر پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سر اگر اس موقع پر سور موٹر نہ لیا نہ آپ نے اتنی بڑی بدتمیزی پر کہ پاکستان کی اساس کے ساتھ ایک بندہ نے بدتمیزی کیے پاکستان کی شنافت کے ساتھ ایک شخص نے بدتمیزی کیے بانی پاکستان کے پاس جا کر ایک شخص نے بدتمیزی کیے تو پھر کون سے سور موٹر آپ نے لینے میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار ایسے شخص کو نشان عبرت بنائیں سور موٹر لیں صبح کی ہیڈ لائنز چلیں پتا چلے بڑی بڑی شہر سرخیاں آ رہی ہیں کہ بانی پاکستان کی قبر کی بے حرمتی پر چیم جسر پاکستان نے نوٹس لیا ہے تو یقین جانت دل بہت خوش ہوگا بہت خوش ہوگا کہ تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل سکے کہ یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کی آواز بلند نہیں کرنی جہاں آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی کیونکہ میں وزیراعظم پاکستان امران خان سے تو میں یہ درخواست کرنی سکتا کیونکہ نا چاہتے ہوئے بھی الزام انہی پر لگ گیا نا چاہتے ہوئے بھی انہی پر الزام لگ گیا میں ان سے کچھ کہوں گا تو مزید اور شروع ہو جائے گا میں پاک فوج بے کروں یہ پہلے ہی پاک فوج کے لیے زبان مغل اس قسم کی استعمال کر رہے ہیں تو چیف جسر صاحب ابھی تک آپ بچے ہوئے ہیں یہ رسک لے کے دیکھ لیں آپ سے میری یہی درخواست ہے اور ہاں اگر میری اس ویڈیو سے آپ کے دل ازاری ہوئی ہے تو پلیس کومنٹ نہ کریں وگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے پلیس مجھے کومنٹ ضرور کی جائے گا ایک بار پھر یہ گرفتاری وفاق کی نہیں یہ گرفتاری صوبے کی ذمہ داری تھی اور صوبے کی ذمہ داری کے طور پر چیہے اس کے کہ وزیراعلا سندھ کو نہیں پتا تھا اس بات کا گرفتاری ہوئی یہ ویسے ہی بہانا ہے جو سانے مانڈل ٹون پہ کہا گیا تھا کہ وزیراعلا پنجاب شبایشت نے کہا تھا مجھے نہیں مالو اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ بھی صحیح تھا ایکسیوز پرحال آسیب علی ززاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے کہنے پر ایک گرفتاری عمل میں ہے اتنا بڑا رسک آپ ہی لے سکتے ہیں اور کوئی نہیں لے سکتا اجازت دیجئے خدا حافظ